اترام دوستو گیارویں روزے کی ترابی پڑی گئی ہے اور آج ہم نے سورہ راد مکمل کی ہے اس کے بعد سورہ ابراہیم مکمل پڑی ہے پھر سورہ ہجر مکمل تلاوت ہوئی ہے اور پھر سورہ تو ناحل کی تلاوت ابھی جاری ہے الحمدللہ یہ سورتیں تلاوت ہوئی ہیں یہ جو تسلسل پیچھے سے سورتوں کا آ رہا ہے جو آج تلاوت سنی ہے اس میں ایک ذوق افضا بات آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سن لیجی پیچھے سے جو سورتیں ہم سن رہے ہیں اور جو آج سنی ہیں ان میں اکثر میں اللہ تعالیٰ نے سابقا قوموں کا ذکر کیا ہے اور مشرقین کا ذکر کر کے ان کا رد کیا ہے ساری تلاوت کا نچوڑ اگر کسی جملے میں پیش کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ یہ ساری تلاوت پڑھنے والے کے دل میں سب سے پہلے خوف پیدا کرتی ہے خوف یعنی بندہ ڈر جاتا ہے اور اتنے پاورفل لوگ اور چٹکی بھر میں اللہ نے ان کو ختم کر دیا پہلے خوف پیدا ہوتا ہے اور پھر بندہ قرآن میں گم رہے تو پھر ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ پروردگارِ عالم تو اتنا طاقت والا تیرے سامنے اتنے بڑے بڑے لوگ تُو نے اڑا کے رکھ دئیے اور میرے جیسا تنکے سے بھی ہلکا بندہ تُو نے اپنے در پر بٹھا لیا مولا یہ تیرا شکر ہے پھر ذوق پیدا ہوتا ہے اور پھر قرآن کو سینے سے لگائے رکھیں تو پھر شوق پیدا ہو جاتا ہے کس چیز کا شوق دیدارِ باری طالع کا شوق پیدا ہو جاتا ہے یہ پڑھ پڑھ کے پھر بندے میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس رب کو دیکھوں تو صحیح جس رب نے یہ سارے نظارے بنائے اور پھر اس کو دیکھنا چونکہ جنت میں ممکن ہے دنیا میں اللہ کو کوئی بھی بندہ دیکھ سکتا نہیں سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اللہ پاک کو جاگتی آنکھوں سے مراج کی رات دیکھا ہے اس کے علاوہ کسی بندے میں نہ یہ سکت ہے نہ طاقت ہے نہ اختیار ہے تو یہ چیزیں یہ قرآن پڑھ کے بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یہ سورہ رات جو میرے دوستوں ہم سن رہے تھے اس میں وہ تلاوت اگلا آدھا پارا تیرمہ پڑھا گیا اس میں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ فرماتا ہے جنات ادنی یدخلونہا ومن صلحا من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم کہ اللہ تعالیٰ جنت ادن میں داخل کرے گا جنتیوں کو اور ساتھ میں ان کے ماں باپ کو بھی جو نیک ہوں گے بیویوں کو بھی بچوں کو بھی یہ رب بتا رہا ہے اگر مجھے مان کے تمہارا کنبہ چلے گا تو جیسے یہاں ہی کٹھا گیا ہے تو تم کو جنت میں بھی وہ ہی کٹھا کر دوں گا اللہ سونا رب یہ بشارت پہلے دے رہا ہے کہ مجھے مان کے چلو اگر تمہارا پورا کنبہ مجھے مانے گا تو پورے کنبے کو جیسے یہاں بچہ باپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اب بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ایک فیملی جب ہی کٹھی بیٹھ دی تو کتنے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں یار بچوں کو دیکھ لیں تو تھکاوت اتر جاتی ہے تو اللہ اللہ یہ سارے بچے ابو امہ سارے اللہ کی مان کے چلیں تو رب جنت میں بھی ان کو ہی کٹھا فرما دے گا یہ اللہ نے یہاں بتا دیا ہے یہ سب کو جنت میں ہی کٹھا کرے گا اور پھر کیا ہوگا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب اور پھر فرشتے ہر دروازے سے جب یہ داخل ہوں گے تو وہ کہہ کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ جو تم نے سبر کیا ہے اس کے بدلے تمہیں سلام ہو مجھے بتائیں کسی بندے کو ڈیرے پہ جائیں تو میاں صاحب سلام کر دے تو وہ تو آندھا ہے میرا دو کلو کھونی بات گیا تو مجھے بتائیں جس کو فرشتہ کہے کہ تمہیں سلام ہو تو نے سبر کیا بہت بڑا لفظ ہے تو نے سبر کیا سبر قدم قدم پہ بندہ کرتا ہے قدم قدم پہ سبر ہی ہے جو بندے کو سیدھا رکھتا ہے جیسے ابھی آپ بیٹھیں تو یہ بھی سبر ہے یعنی نفس چاہ رہا تھا کہ بندہ جاگے یا سو جائے لیکن آپ نے کہا یار جہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی جاتے تو یہ بھی سبر ہے نفس نے کہا گناہ کر لے نہیں کیا وہ بھی سبر ہے نفس نے کہا روضہ چھوڑ دے نہیں چھوڑا یہ بھی سبر ہے نفس نے کہا تو اللہ کے فرشتے جنتی داخل ہوں گے تو ان کو کہیں گے تمہیں سلام و میان جو تم نے سبر کیا ہے جو تم نے سبر کیا ہے یہ چار دن کی زندگی سبر میں گزار لو اور پھر اس سلامی کا لذت اٹھانا فرشتوں کی سلامی کتنی لذیذ ہوگی اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں اس لئے قیامت کو کہتے ہیں یوم التلاق تے نکتے والی اور آخر میں موٹا قاف یوم التلاق کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن یہ انسان فرشتوں سے ملاقات کریں گے اس لئے اس کو یوم التلاق بھی کہتے ہیں قیامت کے دن کو اللہ اکبر اور پھر آگے اللہ جل جلالہ وعدہ توڑنے والوں کے متعلق بیان کر رہا ہے اور اس کے فوراں بات پھر فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمیشا رب رزق وسیع کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے و یقدر کم کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے وَفَارِهُ بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور وہ خوش کیے گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے مَتَا تھوڑا سا سمان ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں جس کو لوگوں نے بڑی حقیقت سمجھ لیا اللہ اپنی باتیں بتاتے 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 کئی صورتیں بیان کرتے 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 آخر انسان کو بتا دیا اللہ دینا آمانو ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ تَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهُ ان کا دل رب کی یاد سے ہی مطمئن ہوتا ہے اللہ نے یہ ساری باتیں کافروں کا پیچھے باتیں کی پیچھے مشرکوں کی باتیں کی ہلاک کی قوموں کی باتیں کی اور پھر یہاں آکے اللہ نے بتا دیا ایمان والے جو ہیں ان کا دل صرف چین پاتا ہے تو رب کی یاد سے پاتا ہے اور ان کو پھولوں کی سیجیں بچھا دو ان کو جو ہے وہ ان کو اچھے مشروف پلا دو سر پہ تاج سجا دو ان کو بنگلے لے کے دے دو ان کو سکون نہیں آتا ان کو اتمنان آتا ہے تو رب کی یاد میں آتا ہے اور پھر بتا دیا کہ مومنوں کو کیوں نہ اللہ کی یاد میں چین آئے خبردار دلوں کا چین ہے ہی رب کی یاد میں تو مومن کیوں نہ جو ہے وہ چین پائیں جنہوں نے پھر رب کی یاد سے چین پایا اس کا پھر نتیجہ لینے آگے بیان کر دیا فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا کہا کہ سکھ پایا ہی نہیں اتنا دکھ ہی رہا ادھر کے جھنجٹ ادھر کے جھنجٹ لیکن رب کو منانے میں اپنا مگن رہا دکھوں نے اس کو چھید دیا اس کی جو ہے نا وہ سراخ کر دیا اس کی ذات میں دکھوں نے فرمایا وہ بندہ رب اسے جنت میں جب ڈالے گا اگلے ہی لمحے فرشتے پوچھیں گے بیلیا بتا دکھ کسے کہتے ہیں ذرا بتا تو صحیح کہ دکھ کسے کہتے ہیں وہ بندہ جس کا وجود سارا ہی دکھوں سے چھلنی چھلنی ہو چکا تھا وہ کہے گا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں دکھ کیا ہوتا ہے حسن و معاب ایسا ٹھکانہ ہے اللہ کو ماننے والوں کا کہ وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ دکھ کیا ہوتا ہے میں تو جانتا ہی نہیں اتنا اس کے دماغ سے دل سے ذات سے دکھ کو اللہ مہب کر دے گا اور وہ جنت کی عبدی نعمتوں کے اندر گم ہو جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں آگے نبیوں کا جو مزاق اڑاتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور پھر یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنَ یہ بدبختی دیکھیں بعض لوگوں کی کتنی غالب ہوتی ہے رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّا قُرْآنَا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ وَوْ قُتِّيَتْ بِهِ الْأَرْضِ وَوْ قُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَةِ رب کہتا ہے یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے اگر پہاڑ بھی چل پڑیں پہاڑ بھی قرآن کے ساتھ چل پڑیں زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور مردے کلام کریں تو یہ جو بدبخت ہے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے اللہ کہتا ہے جن کے دلوں پہ موریں لگ گئیں ہیں وہ پھر بھی نہیں مانیں گے یہ اللہ تبارک و تعالی پھر آگے رسولوں کے متعلق نبی پاک سے جب کافر بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے رسول ہیں آپ کے تو بچے بھی ہیں آپ نے شادی بھی کر رکھی ہے کھاتے پیتے بھی ہیں یہ کون سا ہو گیا اب یہ رسول کہاں سے ہو گیا تو اللہ نے پھر قرآن نازل کیا محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں انہوں نے شادیاں بھی کی ہیں اور ان کو بھی ہم نے انسانوں میں سے ہی پیدا فرمایا ہے تو یہ ان کا جو مطالبہ ہے نا کہ فرشتہ رسول بن کے آئے تو یہ ان کا مطالبہ بیجا ہے فضول ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کا رد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اور یہاں یہ بات یاد رکھ لیں تمام رسول اللہ نے انسانوں میں پیدا کیے اور انسانوں کی جنس مردوں میں پیدا فرمائے یہ اللہ تعالی نے تمام نبیوں کو انسانوں کی جنس سے پیدا کیا یعنی اس بشری کیفیت میں اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے اب جو بحث سرقہ ورانہ ہوتی کہ نبی پاک نور ہیں کہ بشر ہیں اس کی حقیقت سے لوگ اگاہ نہیں ہوتے ہیں اور فرقوں کی تحت پر ایک دوسرے سے علم کی کمی کی بنیاد پر بڑے لمبے لمبے بحثے کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں یاد رکھیں بشر اس جلد کو کہتے ہیں یہ جو نظر آ رہی ہوتی ہے انسانی جلد اس کو عربی میں بشر کہتے ہیں تو اسی جلد میں اسی وجود میں اللہ نے ہمارے نبی سمیت تمام نبیوں کو بھیجا آگے اس جو ہمارے سامنے نبی آئے ہیں جیسے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ اب ان کی ذات کے اندر رب نے نور کتنا رکھا ہے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ان کی حقیقت میں نور کتنا رکھا ہے کیونکہ جس بندے کو سب سے پہلی بات ہے رب اپنا کلام بھیجے لو انزلنا حاضر قرآن علا جبال اللہ رائیتہ خاشیم متصدیا اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ رب کے در سے تو جس نبی کو اللہ اپنے کلام کے لئے منتخب کرتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ وجود ہمارے جیسا چھے فٹہ ہو کہ جو بلی کی میاؤں سے ڈر جاتا ہے تو وہ رب کی امانت کو سنبھال سکتا نہیں تو نبی اسی بشری کیفیت میں آتا ہے لیکن اس کی حقیقت میں رب نے انوار رکھے ہوتے ہیں ایک نور نہیں کئی نور رکھے ہوتے ہیں اور وہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ عام انسان اللہ کی امانت کو سنبھال ہی نہیں سکتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس کا وجود بکھر جائے گا رب جس کو اپنے محبوبیت کا لباس پہنائے اس کو پہلے طاقت دیتا ہے پھر اس کو اپنی محبوبیت کا لباس پہناتا ہے یہ چیز سمجھنے والی ہے اور یہ سمجھ کم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آگے میرے دوستو باتیں قرآن میں بہت سہادہ ہیں ان کو بیان کیا جائے سنا جائے تو یقین جانے اتنی لذت آتی ہے لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس سورتِ ابراہیم کا ذکر اس سورت کے اندر ہے تو وہ اس لئے سورت کا نام سورہِ ابراہیم ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی وہ سن لیجئے اور پھر اس آیت کے باقی جو ہے آیتوں کی طرف چلیں گے اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدُ کہ اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا اجل لفظ دیکھیں اللہ کے اللہ کہتا ہے لَعَزِيدَنَّكُمْ اجل اللہ بڑا پیارا ہے لفظوں کا انتخاب دیکھیں لَإِن شَكَرْتُمْ شَكَرْتُمْ جب بولانا تو تاقید نہیں لگائی صرف شرط لگائی لفظ نارمل استعمال کی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو بس اتنی سی بات لَعَزِيدَنَّا میں اللہ نے دوری تقید لگائی تم شکر کرو میں ضرور ضرور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا اللہ کا کمال دیکھ بندوں کو نہیں تقید میں کہا بندوں کو صرف اتنا کہا بھی شکر ادا کرو پھر اپنی ذات کے حوالے سے تقید لگا دی لَعَزِيدَنَّكُمْ دبل تقید لام بھی تقید گا نون غنہ بھی تقید گا کہ میں پھر اضافہ کروں گا اور اضافہ ایسا کروں گا کہ اقلیں حیران رہ جائیں گے اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَالَاِنِ كَفَرْتُمْ یہ کفر کفر جو لفظ ہوتا ہے دو معنوں میں آتا ہے ایک ہوتا ہے اللہ رسول کو نام ماننا اور ایک ہوتا ہے نشکری کرنا یا نشکری کے معنی میں اگر تم نشکری کروگے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے میرا عذاب بڑا شدید ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک آ جاتا ہے اور پھر کافروں کے اس قول کو اللہ نے بیان کیا یہ نبیوں کی باتیں بیان کرتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنَّاہُنُ اِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّوا عَلَى مَيَّ شَا یہ کافر کہتے تھے یار تم ہمیں کہتے ہو کہ تم رسول ہو تم میں خوبی کیا ہے تم بھی تو انسانی ہو تو یہ پھر رسولوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم تمہاری طرح بشر تو ہیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّوا عَلَى مَيَّ شَا لیکن رب جس پہ چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے رسول بنایا ہے تو مان لو یہ ساری باتیں رسولوں کی اللہ جللہ جلالوں نے بیان فرمائی ہے اور اس کے بعد جو ہے قیامت میں شیطان کے ماننے والوں سے شیطان جو مقالمہ کرے گا اس کو بھی قرآن نے بیان کی شیطان کو جو مانتے ہیں شیطان کے پیچھے چلتے ہیں قیامت کو یہ کٹھے ہو جائیں گے اب وہاں شیطان کیا گفتگو کرے گا وہ سن لیجئے اور جنہوں نے ماننے کا تہیہ کر رکھا ہے تو اس کو چھوڑ دیں بھائی یہ باتیں تو سنانے والی ہیں چوراہوں میں لوگوں کو کھڑا کر کے جس کی مان رہے ہو قیامت کو وہ یہ لفظ بولے گا یہ لفظ بولے گا کیا بولے گا جب قیامت قیم ہو جائے گی پیچھے سے میں نہیں پڑھ رہا ٹائم تھوڑا ہے وہ کہے گا وَمَا كَانَ لِي وَمَا كَانَ لِيَا وَمَا كَانَ لِيكُمْ مِنْ سُلْطَانَ میرا تمہارے اوپر میاں کوئی دلیل نہیں تھی میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی میں تمہیں دکھاتا تم میری مان لیتے اِلَّا عَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي میں نے تو تمہیں بلایا تھا تم آگئے بھی اللہ رسول نے تمہیں قرآن حدیث سارا کچھ تمہیں دلیلوں سے سمجھایا نا اللہ نے شیطان کہتا ہے ابھی میں نے تا صدہ مارا ہے تُسی بھاج کے آگئے میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا ابھی یہ تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ تمہیں اس کام کے بدلے یہ ملے گا نبی نے تو کہا تھا نا کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی یہ کرو گے یہ ملے گا یہ ملے گا لیکن لفظ اس کے دیکھیں اَنْ دَعُوتُكُمْ میں نے تو تمہیں بلایا تھا فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری مان لی فَلَا تَلُومُوا لِي مجھے ملامت نہ کرو وَلُومُوا اَنفُسَكُمْ اپنے نفس کو ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو مَا عَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا عَنْتُمْ بِمُسْرِخِيَا آج نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو مجھے بتائیں اس دن کتنی شرمندگی ہوگی جو شیطان کی مانتے ہیں کتنی شرمندگی ہوگی اور دوسری طرف وہ گروہ جو رسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہوگا اللہ حضور جب پھر پا کے انہیں حوض کوسر کے جام بھی دیں گے اور جنت کی راہ بھی چلائیں گے تو اس لیے نبی پاک کا دامن تھامیں شیطان کے پیچھے نہ چلیں کہ جو قیامت والے دن بھی کہے گا کہ مجھے نہ ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو اور بات واقعی ایسی ہوتی ہے آپ غور کریں کبھی گناہ آپ سے ہوا تو کبھی غور کیجئے گا دل میں صرف ایک خیال آتا ہے صرف ایک خیال آتا ہے اس خیال کے بعد تانے بانے انسان خود بنتا ہے وہ خیال بس ڈالتا ہے کہ یوں کر لے اس کی پلاننگ پھر بندہ خود کر لیتا ہے اور گناہ کر گزرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے آگے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اچھے کلمیں اور برے کلمیں اس کو بیان کیا ہے اچھے کلمات کی جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی مثال اللہ نے کیسے دی کہ اچھے کلمات رب کا کلمہ اس کی مثال یہ ہے اس درخت کی طرح ہے اس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں عرش مولا تک ہے کلمہ پاک کی فرمایا اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین میں ہیں اور اس کی جو ہے وہ شاخیں آسمانوں میں ہیں اور اس کی برکتیں مومن پاتے ہیں اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ برے کلمیں گندے کلام اور غلط باتوں کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ کاٹ دی گئی ہو اور وہ صرف زمین کے اوپر ایسے رکھا ہوا ہو کوئی بھی جھونکہ اس کو گرا دے گا اور اس کی حقیقت کو مٹا دے گا آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں کو کہو نماز پڑھا کریں کل عبادی اللہ دین آمنو محبوب میرے ان بندوں کو کہو جو کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ کیا کریں یقیم السلا نماز پڑھا کریں و ینفقو ممہ رزقناہم خرچ کیا کریں جو رزق دیا ہے سرم و علانیہ چھپ کے ظاہری طور پر اب یہ ساری باتیں کہ مفتی بن جاتے ہیں کہہ دے نا کہ یار فلانے بندے نے یہ مسجد کی خدمت کی ہے اللہ اس سے برکت دے اب انہوں نے دینا کچھ نہیں ہوتا لیکن اتراز انہوں نے پلے میں باندھا ہوتا ہے اوہ میاں یہ ساری ریاکاری ہو رہی ہے دکھلاوا ہو رہا ہے اس سے پوچھو تم نے کیا دیا ہے وہ پھر بھگ لیں جانکے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا چھپ کے چلو بتا دو تم نے کیا دیا ہے ہاں باس ہم دے لیتے ہیں بھائی تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چھپ کے بھی خرچ کرو اعلانیاں بھی خرچ کرو اور پھر آگے کب من قبل ایاتی یوم اللہ بیعن فیہ ولا خلال رب فرماتا ہے اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو جب نہ تجارت ہوگی نہ بلپا ہوگا نہ دوستانہ ہوگا نہ تجارت ہوگی اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو پھر آگے حضرت ابراہیم کا ذکر مبارک آ جاتا ہے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بچپن میں ابھی پیدا ہی ہوا ہے خوبصورت چہرہ نرانی شکل اور آپ کی بیوی حضرت حاجرہ ان دونوں کو لے کے رب کے حکم سے مکہ پاک آگئے اور مکہ جا پہنچے تو وہاں وہاں نام اس میں الفاظ ہیں تیرم سپارے کے اندر کہ جب یہ یہاں پر آئے تھے بِوَادِن غیرِ ذِي ذَرْعِن عِندَ بَيْتِ قَلْ مُحَرَّم جب یہ یہاں آئے تھے تو وہاں نہ کھیت تھا نہ کھلیان تھا نہ چشمہ تھا نہ پانی تھا کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہاں برتن میں تھوڑا سا پانی تھوڑی سی خجوریں یہ تھوڑا سا سمان لے کے اپنے بچے اور بیبی حاجرہ کو کعبے کے پاس جب لائے نا تو بیبی حاجرہ کہتی ہے خود چھوڑنے آئے ہو یا رب کے حکم سے آئے ہو اتنا سوال کیا اور کوئی بات نے پوچھی کہا رب کے حکم سے چھوڑنے آیا ہوں کہا پھر ہماری فکر نہ کرنا وہ پروردگار پھر چلے جاؤ اللہ اکبر بس ان دونوں کو یہاں چھوڑا اور یہ الفاظ کہے الفاظ بتاتے ہیں کہ اولاد کی محبت تو نبیوں میں بھی رکھی گئی ہے اور اولاد کے لئے خیر مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے الفاظ اللہ کے نبی نے کہے وہاں چھوڑ کے کہا ربنا لیقیم السلا یا چھوڑ کے جا رہا ہوں مولا میری اولاد کو نمازی بنانا محل مانگنے سے پہلے یہ مانگا کرو رب میری اولاد کو نمازی بنانا یہ نبی نے اگلی بات بھی مانگی ہے لیکن پہلے مانگا ہے کہ ان کو نمازی بنانا تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر آگے کہا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں لوگوں کے دل مائل کر دینا اور ان کو پھل دینا یہ چیز ہے جو اسلام ہے کئی لوگ ہیں وہ جناب کوئی کدھر چلا جاتا ہے سفر پہ کوئی کدھر چلا جاتا ہے کوئی کس جماعت میں چلا جاتا ہے احل کے لیے پہلے روزی روٹی کا بندوبست کرو کیونکہ سب سے زیادہ رب کو سمجھنے والے نبی ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کو رزق عطا کرنا کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس روزی روٹی ہوگی تو تیرا شکر کو بھوکھا چھوڑ کے کوئی چاہے کسی پیر کے پاس بیٹھا رہے چاہے کسی تبلیغ میں جائے کسی مولوی کے گھر میں جھاڑو دے وہ کبھی رب اسے ولایت نہیں بخشے گا سب سے پہلے اہل و ایال اور ماں باپ ہیں اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں پھر پھر قربان جائیے اللہ نے پھر اتنا رزق دیا اتنا رزق دیا سردی کا پھل مکہ میں جو ہے نا وہ گرمیوں میں ملتا ہے اور گرمیوں کا پھال مکہ میں سردیوں میں ملتا ہے یہ نبی کی دعا ہے جو اللہ اسے انہوں نے مانگی تھی اور پھر آگے اللہ نے قیامت کا ذکر سورہ ابراہیم کے لاست میں کیا ہے یہ دو لفظ تو لازمی پیش کروں گا سرابیلہم من قطیران اللہ کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ جن کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ یہ لوگ جو ہوتی نا لوگ گرم کی لوگ جو ہے اس کا لباس ان کو پہنایا جائے گا اور وہ زلیل اور خار ہوں گے اس کے بعد سورہ ہجر آ جاتی ہے اس میں قوم سمود اور قوم شعیب کا ذکر ہے قوم شعیب کو کہتے ہیں اصحاب الائکہ ایکہ جھاڑی کو کہتے ہیں اس میں قوم شعیب کا ذکر ہے ان کے وہاں بغات تھے جھاڑیاں تھی سر سبزہ تھا اس لئے انہوں اصحاب الائکہ کہتے ہیں ان کا ذکر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں قوم سمود کا ذکر ہے ان کو اصحاب الہجر کہتے ہیں یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے نقش و نگار کرتے تھے اور اللہ نے بڑا فن اور بڑی مہارت عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ جو ہے اس سورت کے اندر ہے اس لئے ان کو اصحاب الہجر کہتے ہیں شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا تھا یہاں اس سورت میں اس بات کو دوبارہ ڈیٹیل سے اللہ نے بیان کیا جس کو ہم پارہ نمبر آٹھ میں پڑ چکے ہیں اور پھر یہاں سورہ فاتحہ کی برکت کو اللہ نے بیان کیا وہ سن لیجئے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَا پیچھے ازمائشوں کو بھی بیان کیا کہ جو تانے مارتے ہیں لیکن محبوب ہم نے آپ کو عطا بھی تو فرمایا ہے کیا سبِ مصانی کا مطلب ہے سات ایتیں جو بار بار پڑی جاتی ہوں اور وہ سورہ فاتحہ کی ساتھ ایتیں سورہ فاتحہ کے بارے میں کہاں پورے قرآن کا خزانہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے پورے قرآن کا خزانہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے لیکن ہم عجیب لوگ ہیں کوئی کہنا دم کر دو تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں کہتے ہیں یارے نا چھوٹا جیہ دم اور اہمین ایدھر ادھر کی مار کے کال علم کا کوئی کر رہا ہاں ہے پیر تکڑا ہے جنابہ انہیں پتہ نہیں کی پڑھ کے دم کی دے تو سورہ فاتحہ اس کے دو وزائف بھی لے لیں دو وزائف چاہیے نا ابھی جاگ رہے جیتے پھر سورہ فاتحہ کے دو وزائف اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو آپ برتن کے اوپر سورہ فاتحہ لکھیں کسی بھی کچھی جو سیائی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ سورہ فاتحہ لکھیں اور پھر پانی ڈال کے اس کو گھول کے پلا دیں چند دن یہ عمل کریں جو بیمار ٹھیک نہ ہو رہا تو رب اسے شفاہ اتا فرما دے گا باوضو یہ عمل کرنا ہے اور یہ اگر نمازی لکھ کے پلائے تو یہ بہترین وزیفہ جس کا بخار نہ ٹوٹ رہا ہو اور اگر زافران سے لکھیں تو کیا ہی بات ہے ورنہ جس بھی سیائی سے آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کو یہ وزیفہ بیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑا خوبصورت وزیفہ چاہیے نا بھئی فری ہے وہ وزیفہ ہے جس کا دماغ نہ کام کرتا ہو کند ذہن بچوں کے لئے یہ وزیفہ ہے اور یہ بڑا محفوظ کرنے والی بات ہے جس کو سبق یاد نہیں ہوتا کتابیں یاد نہیں ہوتی ان بچوں کے لئے وزیفہ ہے کہ مشک جو خوشبو ہے نا اس کو گھول لیں اور اس مشک خوشبو سے سورہ فاتحہ آپ برتن پہ لکھیں پاک برتن پہ اور ارکے گلاب تھوڑا سا لے کے وہ ساری پھر سورہ فاتحہ اس میں گھول دیں اور بچے کو پلا دیں اس کا دماغ اللہ تعالیٰ پکا مضبوط جو سنے گا وہ محفوظ ہو جائے گا دیکھ لو میں فری تو اسی پیر بنے جانے جائیں تو یہ وزیف ہیں اور ان کو پکا کر لو یہ ہیں بڑے وزیف اگرچہ آپ کو ایک عام سا بندہ دے رہا ہے لیکن یہ اگر آپ کریں تو آپ پیر بن جائیں لیکن پیر بننا نہیں سدھا سدھا رہنا ہے تو سادھا سادھا رہنا ہے اسی میں برکت ہے اسی میں خیر ہے اور جو بڑا بنے گا تو کھلے بڑے ٹھکن گے بڑدا وڈائی ہیں تو اندر دے رہے ہاں کوش نہیں تو اس لیے بزرگوں نے کہا جتنے ہو اتنے نظر آؤ تو بچ جاؤ گے فرمایا خادم کو عطا کیا جائے گا مخدوم سے سوال کیا جائے گا خادم کو عطا کیا جائے گا کہ تم نے خدمت کی داری تھی تو تم نے جوتی اٹھا کے رکھ دی داری کی وجہ سے پگڑی کی وجہ سے چلو یار اچھا بندہ مخدوم سے پوچھا جائے گا بتا کس چکر میں خدمتیں کرائی ہیں راتوں کو تو عیاشیاں کرتا تھا کنجریاں نچاتا تھا بدکاریاں کرتا تھا حرام کھاتا تھا اور میری مخلوق کو پیر چمواتا تھا بتا تو نے کس بدلے میں یہ خدمت کرائی ہے اس لائق تو تھا اس وقت بندہ کیا جواب دے جتنے ہو اتنے نظر آؤ فقیر بان کے رہو کم تر بان کے رہو تو رب قیامت والے دن عظیم تر بنا دے گا چھوٹے بان کے رہو بڑا بنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ دنیا کسی کو بڑا نہیں سمجھتی ہے ناموں سے کوئی بڑا نہیں لفظوں سے کوئی بڑا نہیں خدا کی قسم بڑا تو وہ ہی ہے جس کا نام نبی کے دربار میں بولا جاتا ہے جس کا نام رب عالی عرش کے فرشتوں کے سامنے کلام کرتا ہے فلانہ میرا بندہ فلانی بستی میں رہتا ہے فلانے محلے میں رہتا ہے فلانی کلی میں رہتا ہے اے فرشتوں جاؤ اس کی زیارت بھی کرو اور اس کی مسند بھی باتیں میں سنا کر بڑا وہ ہوتا ہے جس کا اللہ نام لے اس لیے یہ وظائف ہیں اور تربیت کی بات تھی تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی زندگی میں کام آئے گئی اور یہ میرے نفس کے لیے بھی باتیں ہوتی صرف آپ کے لیے یہ باتیں نہیں ہوتی آخری آیت سورہ حجر کی ہے وہ کیا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَلْ يَقِينَ رب کہتا ہے اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت نہ آ جائے مرتے دم تک اللہ کو یاد کرو اور پھر سورہ ناحل میں جانوروں کا ذکر جیسے کھچر ہیں گدے ہیں گھوڑے ہیں اللہ کہتا ہے تمہارے لئے بنائیں شکر ادا کیا کرو جانوروں کا ذکر کیا پھر اللہ تبارک وطالہ نے میرے دوستو اس میں جنت کا ذکر کیا اللہ تعالی نے نیکوں کا ذکر کیا امتوں کا ذکر کیا اور یہ ساری باتیں بیان کر کے ناحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو پھر شہد کی مکھی کا اللہ تعالی نے اس میں ذکر فرمایا اور اللہ تعالی شہد کی مکھی کی حکمتوں کو بھی بیان کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے رب کی قدرتیں دیکھو اللہ کہتا ہے تمہارے رب نے مکھی کے دل میں ڈال دیا کہ جاؤ پہاڑوں کے اندر اور درختوں میں اپنے گھر بناو مکھی کے دل میں رب نے ڈال دیا اور آج سائنس بھی یہ آیت دیکھتے ہیں پھر مکھی کو دیکھتے ہیں پھر چھتے کو دیکھتے ہیں تو سائنس دان بھی یہ مسددت شکل میں ہوتے ہیں چھے کونوں والے ہوتے ہیں اور وہ چھے کونوں میں ایک سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں ہوتا کسی خانے میں سراخ نہیں ہوتا پھر انڈوں والے خانے الگ ہوتے ہیں موم والے خانے الگ ہوتے ہیں شہد والے خانے الگ ہوتے ہیں یہ کون دل میں ڈال رہا ہے کہ یوں یوں بنانا یہ رب ڈال رہا پھر ملکہ الگ مقرر ہے جو بادشاہ ہوتی ہے وہ ڈیوٹیاں لگاتی ہے کچھ مکھیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے انڈوں کی حفاظت کرنا کہ انڈوں سے بچے نکلوانے ہیں اور یہ ملکہ خود روزانہ پندرہ ہزار سے زیادہ انڈیں نکالتی ہے اور پھر مکھیوں کی ایک تولی ان انڈوں کی حفاظت کرتی ہے ایک تولی کو وہ بھیجتی ہے کہ جاؤ پھولوں کے رس چوس کے آؤ رس لے کے آؤ پھر ان کے ارد گرد حفاظتی حسار ہوتا ہے کہ تم نے کس راہ پہ جانا ہے وہ راستہ بتاتے جاتے ہیں کہ اس راہ سے جانا ہے اور وہاں جا کے تم نے پھلوں ایک چمچ شہد کے لیے پانچ ہزار پھولوں کا رس چوس آجاتا ہے ایک چمچ شہد کے لیے پانچ ہزار پھولوں کا رس یہ چوس کے آتی ہیں اور پھر اپنے پیٹ میں محفوظ کر درود پاک پڑتی ہوئی بعض رویتوں میں آیا حضور سرور کائنات نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارا شہد مٹھا کیوں ہوتا ہے تو کہا جب ہم رس چوس لیتی ہیں پھر درود پڑتی ہوئی آتی ہے اس کے صدقے اللہ ان رسوں میں جو ہے ان پھولوں کے رس میں مٹھاس کو داخل فرما دیتا اب یہ واپس آتی ہیں چوس کے اور آگے پھر پیرا ہوتا ہے آگے مکھیوں کا پیرا ہوتا ہے ایک حفاظتی حسار ہوتا ہے وہ جب وہاں آتی ہیں تو وہاں وہ چیک کرتی ہیں کہ یہ گندگی پر بیٹھ تو نہیں آئیں ان کے موہ میں کوئی گندگی تو نہیں ہے وہ سب کا جو ہے وہ ریزلٹ لیتی ہیں اور اگر کسی کا جو ہے وہ موہ میں گندگی لگی ہو یہ گندی جگہ پہ بیٹھ کے آئی ہو تو اس کی گردن یا اس کے پر کو توڑ کے وہ نیچے پھینک دیتی ہیں اور بقیہ کو اجازت دیتی ہے کہ اپنا شہد یہاں پر انڈیل دو اور وہ ہر دہرے کے اندر اور وہ چھے کونوں والا دہرہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ شہد اپنی مقدار سے ڈالتی ہیں نہ زیادہ نہ کم اور پھر وہ اپنی جگہ پر وہ مسددت شکل کی وجہ سے وہ شہد اپنی جگہ پر ٹکا رہتا ہے گرتا نہیں ہے یہ سارا فن بتانے والے کا نام اللہ رب العالمین ہے تو میرے دوست تو اس میں اللہ نے شفار کی ہے اور یہ قرآن کی عیتیں بتاتی ہیں کہ آپ شہد بھی کھایا کریں اور دودھ میں ڈال کے پیا کریں چینی کی جگہ اگر اللہ نے آپ پیسے دی ہیں تو پھر آپ شہد استعمال کیا کریں خالص شہد استعمال کریں اپنے اوپر پیسے خرچ کیا کریں یہ بعد میں بچوں نے کیا آپ کو دینا ہے کچھ بھی نہیں دینا اپنی کمائی کو اپنے اوپر خرچ کیا کریں بچے بھکے نہیں مرنگے ان کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اچھی غذا کھائیں چینی کے جگہ شہد استعمال کریں اور پھر اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں تو مکھن استعمال کریں اور پھر انچالا ہٹے کٹے رہیں سیت مد رہیں اور سونی زندگی گزار رہیں ٹینشن والی زندگی اوپر رہیں گے تو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی ٹینشن نہ رکھا گئے بلخصوص بھئی میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے گھر کا کیا بنے گا تو نہیں بھی پیدا ہوا تو دنیا چل رہی تھی تو مر جائیں گے تو پھر بھی چلتی رہے ٹینشن نہیں رکھ فری رہیں ریلیکش رہیں خوش رہیں اور سبحان اللہ کہتے کہتے سونی زندگی گزاریں رب کو راضی رکھیں اور اللہ کے رسول کو راضی رکھیں اس کے علاوہ ماں باپ ہیں ان کو راضی رکھیں پھر اور کسی کی فکر نہ کریں میرا بیلی نراز ہو گیا فلانہ نراز ہو گیا کون راضی ہوگا آپ سے اہم کڑتے کڑتے مر رہے ہو خون جلا رہے ہو چہروں پہ جھریاں پڑ گئی ہیں طبیعت خراب ہو رہی ہے فریش رہو ریلیکس رہو سیاسی پارٹیوں سے سیاسی پارٹیوں کو تین طلاقیں دے دو یہ ایسے خون جلاتے رہتے خوش باش رہو اچھا کھانا کھاؤ صبح سیر کرو اے جوانی سے لطف اندوز ہو کے جوانی گزارو اور عبادت اپنے وقت پہ کرو خدا کی قسم یہ دنیا ہی آپ کو جنت لگنے لگ جائے گی اپنی زندگی کو فریش گزارو ایسے غلام آنا زندگی ہر بندے کا غلام بن کے گھوم رہا اللہ کے غلام بن کے رہو جو اللہ کا غلام بن کے رہتا ہے یہ پانچ منٹ اوپر ہو گئے ایک پیاری بات آپ کو بتا دیتا ہوں اللہ کا جو غلام بن کے رہتا ہے ایک دفعہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ ولایت کیسے ملی کہتے ایک غلام کے جملے نے چوڑا اور تھا غلام جو بکے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں غلام تھا انہوں نے بلایا بھائی ادھر تو روٹی کے فاکے پڑے ہوئے تمہیں سبحان اللہ آکڑ کے اور ٹینشن فری مال جا رہے ہو کہتے بھئے مجھے ٹینشن اس لیے نہیں ہے میں جس کا غلام ہوں اس کے وہاں بڑے دانے پڑے ہوئے اس کے وہاں بڑے دانے ہیں تو مجھے ٹینشن کس بات کی کہتے ہیں کہ میں نے سارا کچھ صدقہ کیا اور رب کا در پکڑ لیا کہ جب ایک بندے پر اس کو اتنا ناز ہے تو میرے رب کے خزانے تو بڑے پڑے ہیں تو اللہ کے بندوں خوش ہو کے زندگی گزارو جتنی زندگی ہے نا ریلیکس گزارو موت آئے تو اتمنان میں موت آئے کہ سبحان اللہ اللہ پہ توقل کیا تھا اب اللہ کے پاس جا رہے ہیں اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں زندگی ایسی گزارو کہ تمہیں خود بھی محسوس ہو اللہ محمد وعلا محمد وبارک وسلیم اللہ اشراع مغفرت ہمارے درمیان موجود ہے پیارے اللہ ہماری بخشش فرما دے ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے بہن بھائیوں کی بخشش کر دے آل اولاد کی بخشش کر دے ماں باپ کی بخشش کر دے یا جو نمازی جن کے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ پاک ان کی دعا ان کے ماں باپ کے حق میں قبول فرما کے قبروں کو روشن فرما دے پروردگار عالم قرآن پڑھتے ہیں یا کتنی عیتیں دل ہلا کے رکھ دیتی ہیں ہم کتنے گناہ گار ہیں تیری مربانی کے تُو چہرے کے اوپر لانت نہیں ڈالتا اور اپنے در سے دور نہیں کرتا یا اللہ تُو ہمیں بخش دے یا رب العالمین اپنے بندوں میں شامل فرما مخلصین میں شامل فرما عابدین میں شامل فرما زاہدین میں شامل کر اے طاقت و قوت والے اللہ اس دعا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو خوش حال زندگی عطا فرما سب کے کاروبار پر لگی بندشیں اپنے فضل سے ان کو توڑ دے جن کی کاروبار میں رکاوٹیں ہیں ختم کر دے یا رب وافر رزق حلال عطا فرما زندگی کی تمام ارمان پورے فرما نبی پاک کی امت پر رحمت نازل فرما یا رب اس مسجد یا اللہ حاجی آمد علی رزاقی جنہوں نے جگہ دی ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما اللہ پاک ان کے جتنے پہلی تعمیر میں شامل لوگ تھے ان کی قبر وں کو ٹھنڈا فرما یا اللہ حاجی منیر آمد ٹائم دیتے ہیں ان کے ٹائم کے بدلے ان کو دنیا آخرت کا رزق وافر عطا فرما حاجی اسلم صاحب اے اللہ پاک ان کی زندگی کو دراز فرما غلام مصطفی بھئی یہاں پر خدمت کے لئے وقت دیتے ہیں افطار لوگوں کو کرواتے ہیں صفائی کرواتے ہیں ان کے دل کو ٹھنڈا فرما ان کو سکون دے تسکین دے معرفت ربانی کے خزانے ان کو رہا کہاں کہاں سے لوگوں نے دیا یارب یہ بار بار دعائیں کرتا ہوں تو سب کا بھلا فرما سب کی خیر فرما سب کے لئے جو ہے وہ باب رحمت کھول دے آمین یارب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد والی و صاحب اجمائن لا الہ اللہ محمد رسول